بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا ہفتہ بارش کا تھا اور اوپر سے شدید سردی تھی ہم نے امجا ساکر صاحب کی یونیوریسٹی اخوت میں وزٹ کے لیے جانا تھا پاکستان رائٹرز میڈیا کلپ کی ٹیم کو وہاں پہ وزٹ کی دعوت دی گئی تھی لیکن دو تین دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی جیسے ہم نے جانا تھا اس روز بھی صبحوں سے بارش شروع ہوئی اور لگاتار بارش ہوتی رہی اسی بارش کے دوران ہم نے اپنا پروگرام جاری رکھا اور ہم نے وہ کام یا وزٹ کیا جیسے ہم گھروں سے روانہ ہوئے بارش ہو رہی تھی جب ہم اپنے گھروں کو واپس پہنچے تب ہی بارش ہو رہی تھی اخوت کی یونیورسٹی نے ہمیں کذافی سٹریڈیم سے پیک کیا تھا وہاں تک اپنی گاریوں میں اپنی ٹرانسپورٹ میں ہم لوگ پہنچ گئے میں جا وہاں پہ پہنچا تو تین چار ہمارے دوست وہاں پہ بس میں انتظار کر رہے تھے ان میں سلمان حمید کھوکر صاحب تھے اور مقصود چوتائی صاحب تھے دوسرے دوست بھی تھے وہاں پہ لیکن یہ دو ایسے لوگ ہیں جو سیاحت میں اپنا مقام رکھتے ہیں پوریسٹ ہیں پاکستان پورے کونوں نے گھوم کے دیکھا ہوا ہے پوری دنیا بیروں نے گھومی ہوئی ہے تو ان دنوں میں مری کے حوالے سے معاملہ زیر بحث تھے مری میں شدید برباری ہوئی ایسی پہلے کبھی برباری نہیں ہوئی تھی لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے کیونکہ ان دنوں سکولوں میں بھی ایک دو روز کی زیادہ چھٹیاں کر دی گئی تھی اسلام آباد والے، راول پنڈی والے، پشاور والے اور دیگر نزدیک کے علاقوں کے لوگ تو وہاں گئے ہی تھے لاہور سے بھی لوگ وہاں پہ چلے گئے اور ایسا وہاں پہ ایک رش پڑا کہ انتظامات اس کے مقابلے میں بہت کم تھے وہاں پہ پھر ایک مصیبت آگئی ایک بہترین صورتحال پیدا ہو گئی اور لاکھوں کی تعداد میں گاریاں وہاں پہ چلی گئی حالانکہ وہاں پہ اتنی گاریوں کی گنجائش نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ معاملات بگڑے اور وہاں پہ پھر سولہ لوگ اپنی جان سے جاتے رہے یہ ایک بہت بڑا عالمیہ تھا اسے پوری دنیا میں محسوس کیا گیا خصوصی طور پر پاکستان میں بھی اور پاکستان میں اس پر حکومت کی طرف سے انکواری کی گئی اور کچھ لوگوں کو سیکھ کر دیا گیا ان کے عدل سے بھٹا دیا گیا ان کے ذمہ دار قرار دے کر یہ حکومت کی طرف سے اقدام کیا گیا اور اس کی کچھ لوگوں نے حمایت بھی کی ہے میں قطعی طور پر اس کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ جتنی قصور وہاں پہ انتظامیاں ہو سکتی تھی اس سے زیادہ قصوروار وہ لوگ تھے جو بغیر کوئی انفرمیشن لیے وہاں کی طرف چل پڑے اور اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا اور پوری دنیا میں ایک طرح سے پریشانی کا سباب بھی بنے بات ہم کر رہے تھے حکومت یونیورسٹی کی وزٹ کی گاڑی میں ہم لوگ اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے اسی دوران میں نے سوچا کہ مقصور چکتائی صاحب اور سلمان حمید خوکر صاحب سے جو پوریشٹ ہیں ان اسے بات کرنی جائے کہ اگر وہ مری میں ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے تو اس دوران جب میں ان اسے بات کر رہا تھا تو بارش باہر ہو رہی تھی وہ مناظر بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آتے رہیں گے لوگ اس طرح سے وہاں سے گزر رہے تھے ان دو حضرات کی طرف سے پڑی زبردست گفگو کی گئی بلکہ مقصور چکتائی صاحب کی طرف سے تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو اس طرح کی بارش ہو رہی ہے اس میں نکلنے کے لیے اس میں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی لوگوں کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے اگر آپ نے اپنا سارے انتظام کیا ہو پوریشٹ کی آپ کے پاس تربیت ہو تو مری والا سانحہ ایک بندے کے ساتھ پیشنا آتا اور بارشیں ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے یہ سارا کوئی سنوئے ہیں ان کی زبانی پہلے سلمان حمید خوکر صاحب اور اس کے بعد پھر مقصور چکتائی صاحب ٹورزم میں کی سروائیول جو ہے وہ سب سے اہم شعبہ ہے کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ہر ٹورسٹ کو بنیادی طور پر ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ایک زون سے دوسرے زون میں شفت ہوتے تو موسمی اثرات آپ ان کے بالکل بھی عادی نہیں ہوتے مری میں جو واقعہ ہوا وہ یہی تھا کہ آپ گرم علاقوں سے ایک دم اتنے سرد علاقے میں گئے اور اتنی شدید برباری آپ نے تو کے روٹین میں دیکھی نہیں تھی اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جب آپ جنگل میں جائیں چڑیا کا شکار کرنے تو شیر کا سامان شکار کا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے پوری دنیا کے ائرلائنز میں یہ جیز ہمیشہ سے ہے کہ جہاز کا سفر منزل تک جب ہوتا ہے اس وقت جہاز کے اندر پیٹرول واپسی کا بھی ہوتا ہے تاکہ کسی وجہ سے اگر اس کو وہاں پہ اترنا ممکن نہ ہو سکے تو وہ اتنا پیٹرول اس کے اندر ہو کے واپس اپنے منزل پہ آ جائیں ٹوریزم میں بھی یہی بات ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے حالات کے مطابق آپ کی تیاری جو ہے وہ ڈبل ہونی شاہی ہے ٹوریزم میں جی مختلف شعبے ہیں ان میں جو سب سے اہم شعبہ ہیں وہ ماؤنٹ ایری ہیں اور ہمارے ماؤنٹ ایریس جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ چوٹیوں پہ جاتے ہیں اور چوٹی پہ جب سر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے مختلف ہائٹس کے اوپر مختلف ماؤنٹ پہ ملتے ہیں وہ ان کی اتنی شدید ٹویننگ ہوتی ہے اس میں کہ جیسے جیسے وہ ہائٹ کی طرف جاتے ہیں تو نیچے جو زمین کے برابر جو سطح ہوتی ہے وہاں ماؤنٹ اوپر ماؤنٹ اوپر ہوتا ہے اور چوٹی کے اوپر ماؤنٹ اوپر ہوتا ہے کہ جن میں سروائیو کرنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے کہ مائنس ٹوینٹی ڈگری تک تو عام ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ وہی پہ برفت کی جو ہیں وہ گارے بنا کر ان کے اقدر اپنا سروائیویل کا سارا سٹ اپ جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں اور طوفان کے تھمنے تک وہ وہی رکھتے ہیں اور طوفان تھمنے کے بعد وہ دوبارہ چوٹیوں کی طرف اپنا رخ کر لیں بسمیلہ روالے یہ جو سروائیویل کوکر صاحب نے بڑی چی بات بتائی ہم نے بچوں میں سکوڑن لائے میں پڑھا تھا سکیمو بچے سکیمو جو جہاں پہ چھ ماہ دن ہوتا ہے چھ ماہ رات ہوتی ہے تو وہاں بے آپ دیکھیں جب چلی سردی ہے تو وہ کیس طرح ان کا سروائیویل ہوتا ہے وہ بروف کا گاربونہ کی ہے چھوٹا سا دروزہ رہتے ہیں جب ان کو زیادہ سردی لگے تو درمیان میں آگ جل آگے تو اسے ڈانس کرتے ہیں تاکہ ان کو گرمائک پہنچے اب وہ یہ ہے کہ جب وہ بڑھوں میں رہتے ہیں تو ان کو فوڈ کہاں سے ملتے ہیں کھانا کہاں سے ملتے ہیں تو پانی کا اصول ہے کہ یہ زیلو ڈگری سے چار ڈگری تک جمتا نہیں ہے اگر اوپل سطح جمی ہو تو نیچے نا پائنی پیل بھی لیکول کھالت میں ہوتا ہے وہاں پہ مچھلی ہوتی ہے وہ ایک بڑا ساتھ سوہ مارتے ہیں یا کدال مارتے ہیں تو جب سراہ کرتے ہیں تو مچھلی باہر نکلتے ہیں تو مچھلی کو پکا کے پکاتے ہیں اب یہ کہ وہ سفر کیسے کرتے ہیں تو آپ کو سمتے ہیں عراتوں کو کلکشی ہوگی انہوں نے دس بارہ کٹے باندے ہوتے ہیں تو اسے جو ایک کٹے کی بنایا ہے تو اسے بیانتے ہیں تو وہ کھاری بن جاتی ہے اسے سفر گا تو یہ ان کا سروائیول ہے چھے مہتر سردی میں بھی جو لوگ ہیں گفنور پور اور سوٹ پور جہاں پر سری بڑا باری ہوتی ہے پوری کا سروائیول ہوتا ہے وہ دو زندہ رکھیں الحمدللہ میں برطمان سے بوائی سکوٹ ہوں اور ہمیں پوری کرننگ دی جاتی ہے ہمیں فرس ٹیٹ کی کرننگ دی جاتی ہے سروائیول کرنگ دی جاتی ہے ہم بعض اوقات جنگل میں بھی جا کے کیام لگاتے ہیں ایک آئیت اے کریمہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں جاتی ہیں تو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے اور جب ہمہ پہنچ کے آپ کو سروائیول کرنگ دی جدوشت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالی ہمیں ہمیں ہمت دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بوت میں ٹریننگ کی اشتر ضرورت ہے اگر آپ برد میں کئی اس طرح کے جائیں تو آپ کو پاس کونس کا بیل چھونا چاہیے میں ایک بائیکر بھی ہوں اور ہم بائیک بھی جاتی ہیں تو ہم ٹریننگ بھی ساتھ لے گی جاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دیکھے آج اس کے ایک سبود میں دینا چاہتا ہوں کہ آج میں موٹسیکل بھی اپنے گھر سے جہاں تک ہوں پلاغ تک اور کتابی سریجیم تک تو میں نے رکا نہیں میں نے برساتی لکھی تھی میں نے دوری زمان رکھا تھا میں نے کہ کوڈ فالتو رکھا ہے کہ جب میں برساتی بھی بٹھوں گا کسی بیلڈنگ میں جاؤں گا پھر میں برساتی اتار دوں گا پھر میں کوڈ پہننوں گا کور کو میں نے بچھایا بھی اور لیدا رکھا ہوا تھا تاکہ بھی نہ ہو اس طرح برساتی کو میں نے اتار دیا اور کور میں نے پہننے اب میں دوسرا بات بتانا چاہتا ہوں یہ تو یہ سردی کی بارش اس میں تو آج میں بیمار بھی ہو سکتا ہے بچاؤں کی زیادہ ضرورت ہے لیکن جب برسات کی بارش ہوتی ہے تو وہ بندہ انجوائے کرتا ہے میں نے آجتا ہے کہ الحمدلللہ میں نے تیتری سال بینکی سروس کی بارش کی ویسے کبھی میں نے چھٹی نہیں کی بلکہ ہمارے دوستوں کہہ رہے تھے کہ بارش ہوئی ہے میں نہیں آسکتا باہر راستہ بانتا ہے تو انہوں نے کہا یہ آگر آپ مجھے کہے گا کہ میں نے سیار کے لیے مری جانا ہے وہ میں تمہیں چھٹی دیا دوں گا لیکن بارش کی ویسے آپ نے نہیں آنا نہیں رکھنا بلکہ دفتر پہنچے تو ہمارے لوگوں نے ایک فال تو ایک فال تو جورا رکھا ہوتا تھا تو ہمارے لوگوں نے پہنچے دفتر پہنچے 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 کپڑے بزر لیا ہے تو ہمارے لوگوں نے اتار دی تو میں نے اس طرح اسلام آباد سے لہور تک مورسائکل پہنچے پرسال میں کیا اور جب میں کھانیاں پہنچا تو میرے دوست ہیں نسول اللہ چودری ایڈوگیٹ تو میں بگا ہوا تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اسلام آباد سے لہور جا رہا درمیان میں کھانیاں پہنچے تو انہوں نے فوٹی طور پر فوٹو کرپا پلایا اور اس کی تصویر ہوتا ہے یہ ایک ڈیل ٹوڈسٹ ہے اس کی ساری ٹریننگ ہے بہت شکریہ آخر میں میں پیغام دینے چاہتا ہوں میں نے ذاتی طور پر ایران、 ترکی، بلگاریا، رومینیا، ہنگری، فرانس، جنمنی، انگلین، ڈنمارک، سویڈن، نوروی، بیلجیم، ہولنڈ، فیوزرلین، چین، مصر، امریکہ اور جیگر کئی ملک دیکھے ہیں لیکن جتنا خوبصورت ہمارمول پاکستان ہے جا کے رہنے والی لوگ ہیں شاید ہی دنیا میں ہوں اور آج کی یہ ہم ٹریپ پہ جا رہے ہیں ایک سرڈی ٹور پہ جس کا ثبوت ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھی پوری گفتگو جو ہماری مقصود چکتائی صاحب کے ساتھ ہوئی اور سلمان حمید خوکر صاحب کے ساتھ ہوئی امید کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بارش ہو جائے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا آپ کہیں بربار میں پھنس جائیں یا کسی توفان میں پھنس جائیں تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سارا کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا تو اس طرف آپ کو مزید جانے کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ پورش کی تربیت لے لیں تو اس سے ہمارے کئی مسائل حال ہو سکتے ہیں کئی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے اور ہم ایسے سانحہ سے بچ سکتے ہیں جیسا ہماری میں پیش آیا تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ